اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے بہت سارے پی وائی کیوز ابھی واقعی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے ڈال دیئے میں نے آپ پلیلسٹ میں جا کے دیکھیں اب بھی تقریباً 30 سے 35 ویڈیوز موجود ہیں یہ اب اس میں ایڈ آن کریں گے اس سال ہم ٹھیک ہے اسی طریقے سے پی ایش ڈی اور ایم اے کے بہت ساری یونیورسٹیز کے پی وائی کیوز باقی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ میں کرانے کی اب کوشش کروں گا آپ پی وائی کیوز سے جل کر رہے ہیں آپ پی وائی کیوز سے ہٹ کے نہیں ہو سکتے میں کہوں گا کہ اگر جو ایجی سی نیٹ کے جو دہی آر چھوڑ سے دہی آر چھوڑک کس تک کے جو پی وائی کیوز اگر آپ ان کو کر لینا تو آپ کے 30 سے 40 کوششن یہی بن جاتے ہیں سچ میں بول رہا ہوں میں 37 سے 40 کوششن یہی بن جاتے ہیں کیونکہ کچھ کوششن وہ same اٹھا لیتے ہیں میں کچھ کوششن دکھاؤں گا جو لگاتا رہا آتے رہتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ایزی کوشن میں سے مانے جاتا ہے پہلا کوشن لیکن یہ کافی آیا ہے بہت زیادہ آیا ہے اس طریقے سے نام بدل دیے گئے ہیں لائسہ من الشعارہ الجاہلیین تو جاہلی شعارہ میں سے کون ہے جاہلی شعارہ میں سے نہیں ہے کون نہیں ہے لائسہ نہیں ہے من الشعارہ الجاہلیین جاہلی شعارہ میں سے کون نہیں ہے تو محلحل بھی ہیں مقلمس یہ متلمس ہوگا ٹھیک ہے ملتمس یہ متلمس تو عمر بن ربیہ جو ہیں جاہلی شعارہ میں سے نہیں ہے عمر بن عبی ربیہ جو ہیں زولسبہ لجبانی جاہلی شعارہ میں سے ہیں عمر بن عبی ربیہ جو ہیں یہ جاہلی شعارہ میں سے نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ تیسٹریز میں بھی میں اس طریقے کے کوششن آپ کو دے داتا ہوں آپ بھی ہمارا تیسٹریز جوائن کر سکتے ہیں کریش کورس بھی شروع ہو گیا تیسٹریز اور کریش کورس دونوں الگ ہے آپ اس کا فائدہ جانے کی اس سے پہلے میں نے ایک اعلان نکالا تھا دونوں کو دو ہزار میں دیا تھا میں نے کی دو ہزار میں تین مہینے کے لئے لیکن ہم میں نے دونوں کو الگ الگ کیا ہے تو جس کی وجہ سے تیسٹریز پر صرف پانسو روپے میں ہے اور جو کریش کورس ہے وہ بارسو روپے میں گویا کہ تین سو روپے میں نے کم کیے ہیں آپ کو بہت سارے لوگوں کو دیکھ کے ہوئے اور بہت سارے لوگ آپ جوائن کر سکتے ہیں دونوں بھی جوائن کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ کنسیکشن بھی ہو سکتا ہے دونوں جوائن کرنے پہ آپ کو سولہ سو روپے لگیں گے دونوں جوائن کرنے پہ آپ کو صرف سولہ سو روپے لیں گے آپ جوائن کر سکتے ہیں اور بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ یہ پہلے سے کم ہے اس بار میں کوالٹی دینے کوشش کروں گا لائب رہے گا ہمارا اور بہت اچھی اچھی چیزیں رہیں گی حالانکہ اس سے پہلے کتنا تھا میرا ساڑھے انیس سو تھا ساڑھے انیس سو تھا اس سے پہلے کی جو دونوں چیزیں تھیں لیکن اس بار کی دونوں چیزیں جو ہیں اگر آپ ایک بار کی میں چوائن کر سکتے ہیں ایک بار میں بالکل تو آپ کو صرف سولہ سو روپے میں دونوں چیزیں مل جائیں گی الگ الگ بارسوں کا کریش کورس ہے اور اسی طریقے سے جس میں لائب کلاسز ہوں گی اسی طریقے سے آپ کا جو ہے پانسو روپے کی موقٹیشتی ہے تو سریع شروع کرتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں اس کا صحیح جواب ہوگا اس کے بعد یہاں پر یہ پانچمہ سوال ہے گھل سوار شوارہ میں سے کون ہے تو گھل سوار شوارہ میں سے انترہ بن شداد ہیں یہ بہت سوال آتا ہے ان کے تعلق سے کون ہے انترہ بن شداد ہے دیکھیں بچے بہت اچھا کر لیتے ہیں یونٹ ون بہت اچھا کر لیتے ہیں یونٹ ٹو بہت اچھا کر لیتے ہیں یہ دو ہی یونٹ ہیں بہت اچھے بچے کر لیتے ہیں اور اچھی بات ہے کبھی مشکل سے اکات کوششن یہاں سے بچے مس کرتے ہیں الا یہ کہ کوئی یاد ہی نہ کر کے جائے تو اس کا کیا کہنا ہے ٹھیک ہے کوئی یاد ہی نہ کر کے جائے ٹھیک ہے حسن زیاد میں ان دونوں یونٹ کو بہت اچھے سے دیا گیا اور تقریباً وہ حسن زیاد سے اٹھاتے ہیں دو یونٹ مطلب پہلے یونٹ میں اشیر الجاہلی حتی الاسر الاباسی یعنی اسر الاباسی تک جو شیر ہے اس کے بارے میں دوسرے یونٹ میں ہے ان نصر الاباسی حتی الاسر الاباسی ٹھیک ہے تو دیکھیں گے اس کے بعد اگلا کوششن ہے تو صحیح جواب ہوا یہاں پر انترہ بن شداد کے بارے میں کس کے بارے میں انترہ بن شداد کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے بعد الحتیہ من الشعارہ حتیہ جو ہیں کون سے شعارہ میں سے ہیں تو حتیہ جو ہیں آپ کے شعارہ مخضرمین سے ہیں کس سے ہیں شعارہ مخضرمین سے ہیں مخضرمین جنہوں نے شاعری کی ہے اسر جاہلی میں بھی اور اسر اسلامی میں بھی جنہوں نے شاعری کی رہے نہیں مکہ تھا نہیں یعیشو نہیں بلکہ الذین قالوا الشعراء جنہوں نے شیر کہا ہے فی العصر الجاہلی وفی العصر الاسلامی دونوں ہی زمانوں میں جنہوں نے شیر کہا ہے وہ مخضرمین کہلاتے ہیں اس کے بعد صاحب و توق الحمامہ یہ سوال اب لگتار بنتے رہتے ہیں صاحب و توق الحمامہ یہ کس کی ہے کون ہے یہ تو یہ کتاب ابن حضم کی ہے محبت میں ہے تھوڑا محبت میں ہے تقریبا میں سمستا ہوں تیس باب پر مشتمل ہے یہ کتاب صاحب و توق الحمامہ اس کتاب کے تعلق سے بھی مشہور کتاب ہے چونکہ ادب میں خوال بنتے رہتے ہیں آگے پیچھے اٹھا کے تو اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگ جا سکتے ہیں توق الحمامہ کی ڈیٹیل میں آپ لوگ جا سکتے ہیں چونکہ یہ اچھی کتاب ہے اچھی کتاب ہے میں بھی انشاءاللہ کبھی اس پر ڈیٹیل لانے کی کوشش کروں گا اس کے بعد اللفا کتاب نقد کتاب شعر الجاہلی شعر الجاہلی جو کتاب ہے وہ کتاب ہے تاہو حسین کی تو اس کتاب کے نقد میں جو کتاب لکھے گئی نقد و کتاب شعر الجاہلی وہ کس کی ہے وہ ہے آپ کے محمد فرید وجدی کی محمد فرید وجدی کی عبد المنعمہ خفاجی جو ہیں ان کی کافی اچھی اچھی بہترین کتابیں ہیں جو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ عبد المنعمہ نمر بھی ہیں تو اس طریقے سے نقد و کتاب شعر الجاہلی کس کی کتاب ہے محمد فرید وجدی کی کتاب ہے اس کے بعد منکان وزیر من اصحاب الرسائل المدکوری نا ادناہو کون جو ہے یہ رسائل والے جو نیچے ہیں ان میں سے کون آپ کا جو ہے یہ رسائل والے ہیں کون ان میں سے وزیر تھا میں وزیر کی بات کروں ابن العمید بھی وزیر تھے قاضی فازل بھی وزیر تھے صاحب بن عباد بھی وزیر تھے اسی طریقے سے عبد الحمید قاطب بھی کہیں نہ کہیں وزیر کے معانند تھے یعنی مروان محمد بن مروان محمد بن مروان کے دوست تھے تو انٹیا نے اس کے دو جواب دیے ہیں ایک اے اور سی ابن عمید اور قاضی فازل کیونکہ یہ دونوں وزیر تھے ابن العمید جو ہیں وزیر رکن الدولہ فخر الدولہ عزد الدولہ ان کے جو ہیں عزد الدولہ اصل پھر اس کے بعد رکن الدولہ اصل اس کے بعد اس کے دو بوئٹے فخر الدولہ اور عزد الدولہ بوائی کی یہ حکومت تھا ابن العمید ان کے وزیر ہوا کرتے تھے رسائل والوں میں سے ہیں اور قاضی فازل رسائل والوں میں سے ہیں اور یہ وزیر کس کے ہوا کرتے تھے یہ وزیر ہوا کرتے تھے آپ کے صلاح الدین ایوبی کے دونوں وزیر ہیں دو آنسر دیا ہیں آپ کے یہاں پر ابن العمید اور القادی الفازل صاحب انہاباد بھی وزیر تھے لیکن یہاں پر دو آنسر دی ہوئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چوتھا کوشن یہاں پر التقا عمر القیس حبیبتہ انیزہ اینزہ لکھائیں ہاں پر اینزہ لیکن انیزہ کریں گے امرو القیس اپنی بیوی محبوبہ سے کم ملے ہیں تو یہ آپ کے دارے جلجل میں ملے ہیں کم ملے ہیں دارے جلجل میں ملے ہیں دارے جلجل یہ غدیر کا نام ہے اس طریقے سے بھی سوال بن چکے ہیں غدیر طالعب کا نام ہے یہ یاد رکھیں دارے جلجل ٹھیک ہے مجھے ہی سوال اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امرو القیس کی اپنی جو حالانکہ کزن تھی پتہ ہے آپ کو کزن تھی ان کی اور ان سے محبت کرتے تھے یہ تو ایک واقعہ ہے بھائی صاحب ورنہ محبت اور ان کی سب کچھ بہت پہلے سے چل رہا تھا ورنہ ایسے کہہ دیتا کہ بغیر کپڑو کے نکل کے آؤ اچانک پہلی بار میں ملقات ہو رہی نہیں نا بلکہ اس نے تو یہ ذکر کیا کتنے ہی خوبصورت دن ہیں جن میں سے ایک خواسل والا سی ما یو من بی دارت جلجلی خاص کر وہ دن جو دارت جلجل میں ہوا تو وہ ایک دن ہے ایک میموری ہے بہت سارے دنوں میں ہم اپنی محبوبات کے ساتھ رہتے ہیں وہ ایک دن کا بھی میموری ہماری بن جاتی ہے پھر اس کے بعد تو بھی مزاق مت بنانا اس طرح کی چیزوں کی رسالت فی العشق والنساء یہ کس کی کتاب ہے تو یہ آپ کا جاہز کی کتاب ہے بہت سارے رسالے ہیں یہ رسالے ان کے عبد الحمید القاتب کے بھی ہیں بہت سارے یاد کرنا رسالت سید ہے اور اسی طریقے سے آپ کا معربی رسالوں میں مشہور ہیں جاہز بھی رسالہ ان کا ہی ہے اسی طریقے سے ابن زیدون رسالہ جدیہ رسالہ حضلیہ تو اس طریقے سے آپ وہ ذہن میں رکھیں گے تو رسالت فی العشق والنساء جو کس کی کتاب ہے یہ آپ کی جاہز کی کتاب ہے ابن حزم کی اوپر کتاب ہے ہم نے پڑھنی توق الحمامہ ان کی مشہور کتاب ہے توق الحمامہ اسی طریقے سے محلہ بھی مشہور کتاب ہے ابن العمید کی کتاب بناو المدن ایسے کر کے کتاب ہے بناو المدن اسی طریقے سے ابن الجوزی کی تلبیس ابلیس کتاب ہے کونسی ہے تلبیس ابلیس آپ کے ابن الجوزی کتاب ہے اس کے بعد لئی سمن کتب نقدی نمز کی کتابوں میں سے نہیں ہے تو نقدی کتابوں میں سے عدب القاتب ہے دیکھیں یہاں سوال کے حساب سے دیکھنا پڑ رہا ہے ورنہ کامل جو ہے فی الادبی فی اللغتی والادبی ہے یہ کامل فی اللغتی والادبی تو یہ لغت اور عدب میں ہیں عدب القاتب کہیں نہ کہیں یہ عدب میں ہے مسئلہ سائر تو تھوڑا دیکھنا پڑ رہا اس کے حساب سے کیونکہ نقد کی کچھ نہ کچھ بحث اس میں کی گئی ہے نقد کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں کی گئی ہیں تو صحیح جواب کیا ہوگا الفہرست الفہرست جو کی ابن ندیم کی کتاب ہے جو کی کتابوں پر مشتمل ہے کتابوں کی فہرست کتابوں کی فہرست فہرست ہے نا فہرست کتابوں کی فہرست کہ کون کون سے علوم میں کون کون سے کتابیں ہیں ان کے معل계ین کون کون سے ہیں اس طریقے سے تو صحیح جواب اس کا ہوگا اس کا فہرست اس کا صحیح جواب کیا ہوگا فہرست ہوگا عدب القاتب بن قتیبہ کی الخامل في اللغة تی والا عدبی یہ مبررت کی ہے المثلال سائر المثلال السائر فی عدب القاتب و الشاعر ٹھیک ہے پورا نام کیا ہے المثلال السائر فی عدب القاتب و الشاعر یہ جو ہے آپ کی زیعود دین ابن الاسیر کی کتاب ہے کس کی کتاب ہے زیعود دین ابن الاسیر کی کتاب ہے اس کے بعد یہاں پر ہے ولدہ ابن الرومی فی ولدہ ابن الرومی ابن الرومی جو ہے بغداد میں پیدا ہوئے اور بغداد مہین کی وفات ہوئی یہ تو ہم جانتے ہیں اور بغداد کہاں پر ہے یہ عراق میں ہے یہ کہاں پر ہے جب چھوٹا یاد ہو گیا تو بڑے کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ ہم بغداد میں پیدا ہوئے اور یہ گویا کی عراق بنتا ہے کہاں پیدا ہوئے ابن الرومی عراق میں کلمت جاہز مستقرات من جہزہ ٹھیک ہے جو جاہز ہے ابو عمرو ٹھیک ہے جو جاہز ہے یہ نکلا ہوا ہے جہزہ سے اس کے معنی کیا ہوں گے اس کے معنی ہوتے ہیں آنکھوں کا پھول جانا آپ نے دیکھا نا آنکھ کبھی کبھی پھول جاتی تھوڑا سا وہ نکل جاتا ہے کسی آنکھ کی پتلی جسے بولتے ہیں ہم ٹھیک ہے بروز العیون آنکھوں کا بہار ہو جانا اور گویا کی اس میں کہتے ہیں ٹھیک ہے ساید گوشت بھی چلا ہوا تھا لال گوشت بھی چلا ہوا تھا ان کی فولی آنکھوں پر جس کی وجہ سے بھیانک درابنے لگتے تھے اور ایک واقعہ بھی اس تعلق سے کی ایک متوکل بادشاہ نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بلائے جب ان کو دیکھا تو کب ہی جاؤ پیسے لے کے جاؤ ہمیں نہیں پڑھانا تم سے اپنے بچوں کو پھر اس کے بعد لائش امین المترجمین مترجمین یعنی ٹرانسلیٹر میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا موسیٰ ابن اسحاق کے ٹرانسلیٹر میں سے نہیں ہے یہ محدث ہیں راوی ہیں یہ محدث ہیں راوی ہیں سقہ ہیں ٹھیک ہے موسیٰ ابن اسحاق اسحاق بن حنین کون ہے تو اسحاق بن حنین یہ طبیب ہیں مترجم ہیں ڈاکٹر ہیں مترجم ہیں یہ راق سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے حنین بن اسحاق کون ہے تو حنین بن اسحاق بھی جو ہیں موررخ ہیں وہ اوپر والے طبیب تھے ہنہین میں سحاق تیسرے والے مورخ اور مترجم ہیں یہ بھی عراق سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے بختشی یہ بھی مترجم ہیں طبیب ہیں عراقی ہیں ٹھیک ہے تو صحیح جب کیا ہوگا موسیٰ بن سحاق جو ہیں آپ کے مترجمین میں سے نہیں ہیں اس کے بعد اگلی سوال ہے من ہوا شاعر العراقی ان میں سے عراقی شاعر کون سے ہیں ان میں سے عراقی شاعر کون سے ہیں تو خلیل حاوی جو ہیں لبنان سے تعلق رکھتے ہیں خلیل متران جو ہیں لبنان سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں نا سمجھنے کی تھوڑا سا لبنانیوں کے کچھ سپیشل نام ہوتے ہیں خوری بشار الخوری اس طریقے سے اور بھی کچھ ہاوی یازی جی ہوتے ہیں اگر ان کے ناموں کے پیٹرن سمجھنے کا آپ کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پڑھ کے کہ یہ لبنان کا بندہ ہے لبنان کا بندہ ہے خلیل لحاوی لبنان سے تعلق رکھتے ہیں خلیل متران جو ہیں لبنان سے تعلق رکھتے ہیں احمد رامی مصری شاعر ہیں مصر سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا بدر شاکر السیاب یہ عراق کے شاعر ہیں ان کا صحیح جواب کیا ہوگا بدر شاکر السیاب جو کہ عراق کے شاعر ہیں خلیل حاوی شاید ان کے ایک سوال بھی آئے گا خلیل حاوی انیس سو انیس سے انیس سو انیس میں پیدائش ہوئی اور انیس سو بیاسی من کی وفات ہوئی انیس سو انیس میں پیدائش ہونے والا کوئی ہے اپنے سلیبس میں تو اس کو ضرور لکھنا کمنٹ کے اندر اپنے سلیبس میں انیس سو انیس میں پیدا ہونے والا کوئی ہے تو یہ خلیل حاوی جو ہیں انیس سو انیس میں پیدا ہوئے انیس سو یاسی من کی وفات ہوئی چنانچہ ان کا ایک مشہور قصیدہ ہے یعبرون 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 الجسرہ یعبرون آئے ہے ان کی رسائل الحبی والحیات کے نام سے ان کی ایک سیرہ ذاتیہ ہے اس کے بعد احمد رامی جو مصر کے شاعر ہیں جو کی اٹھارہ سو بانوے میں ان کی پیدائش ہے اور اسی طریقے سے انیس سو اکیاسی میں ان کی وفات ہے اٹھارہ سو بانوے کا شاید کوئی نہیں ہے مجھے لگتا ہے لیکن اٹھارہ سو ترانوے کے جو ہیں آپ کے وہ الیاس فرحات ہیں کون ہیں الیاس فرحات ہیں اٹھارہ سو ترانوے والے انیس سو چھہتر تو اٹھارہ سو بانوے سے انہوں سے کیا سی یہ کس کا ہے احمد رامی کا جن کو شاعر الشباب کہا جاتا ہے جن کو شاعر الشباب کہا جاتا ہے اہمے والے اگر دیکھ رہے ہیں میں ان کو کہوں کہ یہ سب پیو آئی کیوز کے ویڈیو ضرور دیکھنا بہت فائدہ کریں گی آپ کو مزہ آ جائے گا ٹھیک ہے جب ایگزام میں بیٹھیں گے اور اسی طریقے سے اور بہت ڈیٹیل میں کیا جائیں اب یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد صاحب نفح تیب فی غسن الاندلس من غسن الاندلس الرطیب یہ کس کی کتاب ہے تو یہ کتاب اندلس کے تعلق سے اندلس کی تاریخ چنانچہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ موسوعات تاریخیہ ہے یہ موسوعات تاریخیہ ہے ٹھیک ہے جو کی تاریخ حدب جغرافیہ اندلس کے تعلق سے بیان کرتا ہے کس کی ہے یہ المقری اطلمسانی کی کتاب ہے یہ کتاب لگتا ہے مجھے اندلس کے بارے میں پڑھوں لیکن پتہ ہے چار ہزار پیچ پر مشتمل ہے دو جز میں چار ہزار پیچ پر مشتمل ہے اتنی بڑی کتاب کون پڑھے گا تین سو میں ہو دو سو میں ہو تو پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہم سوال دیکھنے کی کوشش کریں ولدر حسن ابن بشر الامدی فی مدینہ تھے حسن ابن بشر الامدی کون سے مدینہ میں کون سے شہر میں پیدا ہوئے تو یہ آپ کے کہاں کے پیدا ہوئے ہیں یہ آپ کے بسرا میں پیدا ہوئے بسرا میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے یہ سوال بھی بہت گھوماں گھوماں کے بار بار در در سیم پیٹرن سے بھی آتا ہے کبھی اس کے عبارتیں بدل ہوئی ہوتی ہیں مطلب معنی یہی ہوتا ہے لیکن جملے الگ ہوتے ہیں الفاظ الگ ہوتے ہیں تو یہ کس کے بارے میں ہے یا آپ کا عبد الحمید الکاتب کے بارے میں ہے اس کے بعد یتناولولالفیہ لبن مالک تو الفیہ ابن مالک جو ہے جسے ہم بہت سنتے ہیں نام اس کا یہ کس میں ہے یہ نوح میں ہے یہ کس میں ہے نوح میں ہے نوح میں ہے نوح لوگت صرف اس میں ہے یہ کتاب ٹھیک ہے الفیہ کیوں کہا جاتا ہے الفیہ مانے ہوتا ہے ہزاری والا مطلب یہ کتاب ایک ہزار دو عبیات پر مشتمل ہے بہت ساری اس ٹیمپے کتابیں لکھی جاتی تھی جو ہزار عبیات پر مشتمل ہوتی تھی اور ان کو الفیہ کہا جاتا تھا ٹھیک ہے تو ایک ہزار دو جو ہے ابیات پر مشتمل ہے یہ کتاب الفیا جو کی نوہ کے اندر ہے ترجمہ علی لیازہ علی لیازہ جو ہے اس کا شیر کی طرف عربی زبان میں پانچ تربی زبان میں اس کے ترجمے موجود ہیں پانچ سے زیادہ پانچ ترجمے تو موٹے موٹے ہیں میں شیر کروں گا اپنے ٹیلیگرام چینل پر آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو جو شیر کی طرف جو ترجمہ کیا ہے وہ کس نے کیا ہے سلیمان البستانی نے چونکہ یہ سب ایک سے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں لیکن نہیں لائے کیا آپ کنفیوز ہو جاتے آپ لوگ اور بیسے بھی ان میں سے حقیقی طور پر ڈیریکٹلی کوئی ہمارے سلویس میں ابھی تو ہے نہیں تو بلا وجہ سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے نہیں تو سلیمان البستانی نے بستانی نے جو ہے آپ کا علیازہ علیازہ کا ترجمہ کیا حالانکہ سب مشہور ہیں سب کا کچھ نہ کچھ مشہور اچھے چیزیں کام ہیں ان کے ٹھیک ہے تو سلیمان البستانی اس کے بعد لئی سامن روایات نجیب محفوظ نجیب محفوظ کی روایات میں سے نہیں ہے خان الخلیلی کی فاہن طیبہ السراب یہ سارے کے سارے نجیب محفوظ کی روایات میں سے ہیں نجیب محفوظ کی بہت ساری روایات ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم بار بار ان کو پڑھیں کٹیگرائز کریں ٹھیک ہے معنی چالیس سے انیس سو چالیس انیس سو پیتالیس کے درمیان یہ روایت لکھی گئی ان کا الگ پیئر بنائیں چاکہ یہ پانس سال کے ہمیں ڈیٹ بھی یاد ہو جائیں کتاب بھی یاد ہو جائیں پھر اس کے بعد جو پچاس کے ساٹھ کے درمیان ل لکھے گئے ان کی الگ پیر بنائیں الگ طریقے سے ان کو یاد کریں الگ یاد کریں الگ ٹائم میں یاد کریں تاکہ جو ہے ڈیٹ بھی یاد ہو جائے کبھی کبھی ڈیٹ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وانہ ڈیٹ سے اگر کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو ہم نے لگا پہلی کتاب یہ دوسری کتاب یہ تیسری کتاب یہ چوتھی کتاب یہ ہے اب یہاں پر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے یہ 45 45 47 48 49 49 40 لیکن آپ کے ڈیٹ یاد نہیں ہوئی لیکن جب کوشن میں آئے گا کی ترتیب دیجئے تو آپ کے ذہن میں یہ ترتیب فسوی ہوگی یہ ترتیب فسوی ہوگی پہلے ارے یہ کتاب اوپر تھی یہ کتاب نیچے تھی یہ کتاب بیچ میں تھی تو ایسے بہت کوشن میرے بھی حل ہوئے ہیں اور لوگوں کے بھی حل ہوتے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے پیار بنا بنا کے جس کی زیادہ کتابیں ہوں الگ الگ ڈیوائیڈ میں ٹھیک ہے سیکشن بنا بنا کے ان کو یاد کریں الگ الگ انداز کے شکسن ہو سکتے ہیں اس کے بعد حدیث الاربعہ حدیث الاربعہ حدیث المساء جو ہے یہ د حدیث النبیہ میں لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں تو حدیث الاربعہ جو کتاب ہے وہ تہہ حسین کی ہے اور مجموعات المقالات ہے اس کے بعد کتاب جمہرت العرب اس کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ جمہرت و اشعار العرب کوئی کتاب ہے نہیں جمہرت انساب العرب ہے اشعار العرب ہے تو جمہرت الارب کس کی کتاب ہے ابو زید القرشی کی جو ہم جانتے ہیں کس کی کتاب ہے ابو زید القرشی کی کتاب ہے اور یہ آپ کے اگر ہوتی تو شیر میں ہوتی کس میں جمہرت و اشعار العرب شیر میں ہوتی لیکن یہ اس کو ڈراؤپ کر دیا گیا ہے کیونکہ جمہرت العرب کے نام سے کوئی کتاب نہیں ہے ہوا من مؤلفات الاستخری کی مؤلفات میں سے ہے تو آپ دیکھیں موجم البندان جو ہے موجم البندان کیونکہ ہمارے سلویس میں ہے کتاب موجم الودابا موجم الودابا جو کی کس کی ہے یاقوت الحموی کی کس کی ہے یاقوت الحموی کی اب جب موجم الودابا یاقوت الحموی کی ہے تو میں بتاتا ہوں کہ موجم الودابا بھی یاقوت الحموی کی ہے موجم البلدان بھی جو کی تاریخ پہ جغرافیہ پہ ہے ٹھیک ہے وہ بھی موجم العدبہ تاریخ پہ ہے موجم البلدان جغرافی پہ ہے یہ بھی کس کی ہے یہ بھی آپ کے یافوت الحموی کی ہے اور اسی طریقے سے موجم الشعرہ بھی تاریخ ہے یہ بھی موجم الشعرہ یعنی تین کتابیں ایک سا موجم العدبہ آپ سب سے مشہور کتاب موجم البلدان اس سے مشہور کتاب اس سے کا مشہور کتاب موجم الشعرہ یہ تینے کے تینے کتابیں جو ہیں آپ کے یافوت الحموی کی ہیں پھر اس کے بعد کتاب المصالک والمالک کتاب المصالک والمالک کس کی کتاب ہے ابو عبید البکری کی کتاب ہے شاید اسی نام سے کسی اور کی کتاب ہے اگر ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھنا مسالک المالک جو ہے یہ ہمارا جواب ہے مسالک المالک استخریق کی کتاب ہے مسالک الممالک کسی کتاب ہے یہ آپ کا استخری کی کتاب ہے کس کی کتاب ہے مسالک الممالک استخری کی کتاب ہے یہ اس طریقے کی کچھ سمیلر کتابیں ہیں جو تاریخ پر یا جغرافیہ پر لکھی گئی ہیں ان کو ایک جگہ نوٹ کر لیں اہمے والوں کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے شاید اب ہمارے یو جی سی نیٹ انٹی اے میں نہ آئیں لیکن اہمے والوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے نزحت المشتاق فی اختلاق الافاق یہ کسی کتاب ہے یہ ادریسی کی کتاب ہے ادریسی کی کتاب ہے ادریسی وہ ہیں جنہوں نے اپنے انڈیا کا سب سے پہلا انڈیا کا نقشہ جنہوں نے بنایا ہے وہ کون ہیں ادریسی ہیں نزحت المشتاق فی اختلاق الافاق لئی سمین شعارہ السعالیق شعارہ میں سے نہیں ہے تو یہ ڈراؤپ ہے یا ڈراؤپ کہہ لیں تو دو ہیں یہ کیونکہ شنفری سعارہ السعالیق میں سے ہیں تابتہ شرعہ ہیں لیکن انترہ بن شدار المحلل جو ہیں یہ آپ کے شعرائی سعالیق میں سے نہیں ہیں یہ دونوں شعرائی سعالیق میں سے نہیں ہیں اس کے بعد حدد المجموعات الشعریہ من القتب التعالیہ نیچے دی گئی کتابوں میں سے حدد بتائیے حدد بتائیے مجموعات شعریہ کونسا شعری مجموعہ ہے چاہے ہو مجموعہ شعریہ یا دیوان یہ دونوں ایک ہی معنی ہوتے ہیں مجموعہ شعریہ یا مجموعات القصائد یہ تینوں ایک معنی میں ہیں مجموعات شیریہ دیوان مجموعات القصائد تو یہ کس کا ہے نہر الرماد نہر الرماد خالیل حاوی کا دیوان ہے نہر الرماد جو ہے خلیل حاوی کا دیوان ہے ایک دیوان ہے ایک ہے نہر المتجمت کر کے میرے ذہن میں جب آ رہا تھا جب میں دیکھ رہا تھا اس کو وہ میخائل نعیمہ کا ہے شاید آپ جانتے ہیں قصیدہ ہے میخائل نعیمہ کا یہ نہر الرماد ہے جو کہ خلیل حاوی کا دیوان ہے خلیل حاوی کا دیوان ہے اس کے بعد زاد المعاد جو ہے یہ مجموعات المقالات ہے کس کا میخائل نعیمہ کا زاد المعاد کیا ہے یہ مجموعات المقالات ہے کس کا میخائل نعیمہ کا اس کے بعد فسوس الحکم ایک کتاب ہے فسوس الحکم کس کی کتاب ہے یہ ابن عربی کی کتاب ہے تصوف فی مشتمل ہے ابن عربی کی کتاب ہے تصوف فی مشتمل ہے ابن عربی کی کتاب ہے اور تصوف فی مشتمل ہے مسجدہ الوروس کیا ہے تو یہ قصہ ہے جو کی جبران خلیل جبران کے کتاب الارواح المتمردہ سے لیا گیا ہے یہ قصہ ہے جو کی جبران خلیل جبران کی کتاب الارواح المتمردہ سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سوال بہت گھوماتے ہیں غیربال کے بارے میں اجزاء پر کتنے اجزاء پر پہنے دو اجزاء پر مشتمل ہے کب نکلی انیس سو تیئس میں نکلی ٹھیک ہے رومان سیاہ کی شروعات اس سے ہوتی ہے اسی طریقے سے کتاب البلاغہ کا موضوع کیا ہے کتاب الغیربال کا موضوع کیا ہے ان کی ایک اور کتاب ہے فیربال الجدید وہ انیس سو تیہتر میں پورے پچاس سال بعد نکالی ہے یہ انیس سو تیئس میں تو ان نکد پر مشتمل ہے اور دونوں ہی کتاب نکد پر مشتمل ہیں نکد پر مشتمل ہیں اس کتاب کو پڑھا جا سکتا ہے بہترین کتاب ہے اس کے بعد ولد ابن المقفع ابن المقفع جو ہیں کہاں پر پیدا ہوئے تھے ابن المقفع جو ہیں آپ کے فارس کے اندر پیدا ہوئے کہاں سے فارس کے مجوسی دھرم کو ماننے تھے فارس کے اندر یہ آپ کے پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد عاصمت الامارات العربیہ المتحدہ یونٹ ٹین کا سوال ہے یہ ٹھیک ہے یو اے ای کی رازدھانی کیا ہے یو اے کی رازدھانی جو ہے آپ کا ٹھیک ہے یو اے کی رازدھانی جو ہے آپ کا ابو زہبی ٹھیک ہے ابو زہبی ادبائی میں کنفیوز ہو گئے ہیں آپ پر چھوٹا سا سوال کمنٹ میں لکھ دینا یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ابو زہبی ادبائی میں سے کوئی ایک ہے رازدھانی اور اسی طریقے سے یہ سوال بھی بہت آتا ہے کہ یو اے ای کی جو سات اسٹیٹس ہیں جیسے ایک ہے نا یو اے سی یونٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ تو اس میں پچاس اسٹیٹ ہیں کہاں یو اے سی میں اور یو اے ای میں کتنے ہیں ساتھ کبھی کیا بھی یہ سوال بنتا ہے وہ ساتھ ہیں کون کون جیسے پچھلی باری آیا تو وہ سب یاد کر لینا گھوماتے رہتے ہیں یہ لوگ تو یہ رازدھانی کہا ہے یہ کمنٹ میں لیکن میں بھول گیا ہوں پھر اس کے بعد والخبز کل عمبر الہندی کل عمبر الہندی عندہم تو والقمہو خمسونہ اردبن بدینار اردبن یہ ایک پیمانہ ہے مصری پیمانہ ہے ٹھیک ہے یہ پیمانہ ہے پیمانہ ہے ایک مصری پیمانہ ہے اردبن قالہو تو کس نے کہا یہ جریر نے کہا جریر نے کہا ہے بنو تغلق کے بارے میں چونکہ یہ شاعری چل رہی تھی ایک دوسرے کو بخالت سے بخالت سے کر رہے تھے یہ بخالت میں کر رہے تھے کہ تم اتنے بخویل ہو تم اتنے کنجوس ہو اتنے یہ ہو وہ ہو تمہارے روٹی بھی نہیں کھا تو روٹی بھی تمہیں عمبر الہندی کی طرح لگتی ہے اب بنے عمبر الہندی جو ہے دیکھیں انڈین لٹریچر کے بارے میں یہاں پر موجود ہے انڈیا کے بارے میں یہاں پر ان کے عربی لٹریچر میں یہاں پر موجود ہے تو مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں روٹی بھی بہت ہے اور کس کے بارے میں بنو تغلب کے بارے میں جو کی اختل کا قبیلہ ہے جو کی آپ کا اختل کا قبیلہ ہے ٹھیک ہے اس کو میں امید کرتا ہوں آپ اچھے سے اس کو یاد رکھیں گے یہ شیر بھی بہت گھما گھما کے بار بار پوچھتے ہیں زہر ابن ابھی سلمہ ینتمی الہ قبیلہ تھے تو سب کے قبیلوں کے یاد کریں جو بھی جت کے قبیلے جس کے بھی ملتے ہو شروعات کے لوگوں کے دباؤت کے قبیلے ملتے ہیں بعد کے لوگوں کے نہیں ملتے قبیلے لیکن شروعات کے جو پہلا یونٹ دوسرا یونٹ ہے یہ ان کے قبیلے بہت زیادہ ملتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سب کے قبیلے یاد کریں زہر ابن ابھی سلمہ کی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا جو ہے بنی غطفان سے تعلق رکھتے ہیں بنی سعاد یہاں پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا بنی تغلب سے آپ کا کون تعلق رکھتے ہیں عمر ابن کلسومت تغلبی تعلق رکھتے ہیں اختل تعلق رکھتے ہیں بری بکر سے کون تعلق رکھتے ہیں عاشہ بکر تعلق رکھتے ہیں عاشہ بکر تعلق رکھتے ہیں حارج بن حلز علی اشکری تعلق رکھتے ہیں البکری ہیں وہ بھی بنی بکر سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد شاعرون مصری یونیو اعتبروا من رواد النہباو و تجدید یہ مصری شاعر ہیں اور اسی طریقے سے نحضہ و تجدید کے رواد میں سے سمجھ جاتے ہیں رائدل اصرل رائدل شیرل عربی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے کون ہیں یہ بارودی ہیں بارودی ہیں اٹھارہ سنتالیس میں پیدایس ہوتی ہے اور نیسو چار من کی وفات ہوتی ہے رائد الشیر العربی الحدیث ان کو کھا جاتا ہے تو یہ رائد ہیں صحیح جواب کیا ہوگا بارودی اس کے بعد میں بہت فوکس کرتا ہوں لوگوں کے پورے پورے نام یاد کریں اور میری ایک ویڈیو بھی پورے سیلیبس پر موجود ہے جس میں میں نے پورے پورے نام پر ایک ویڈیو اور پورے ایڈی ایف آپ لوگ یہ حوالے کر دیا ہے نام اچھے سے یاد کریں نام یہاں پر دیکھیں یہ کس کا ہے احمد بن عبداللہ احمد بن عبداللہ بن سلمان القدعین کا پورا نام ہے احمد بن حسین کس کا نام ہے تو احمد بن حسین میں کہہ سکتا ہوں یہ اب الفضل احمد بن حسین یہ کس کا نام ہے ابو طیب یہ آپ کا حمزانی کا نام ہے اس کا نام ہے حمزانی کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری محمد بن عدریس الشافعی شاید یہ نام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ولدہ خلیل متران کی مدینہ تھے خلیل متران کہاں پر پیدا ہوئے تو خلیل متران جو ہیں والا بک میں پیدا ہوئے ایک سوال اسی بار آیا ولدہ جرجی زیدان جرجی زیدان کہاں پر پیدا ہوئے تو وہ بیروت میں پیدا ہوئے رام اللہ میں اگر کسی کی پیدائش وفات ہوئی ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا اثر حدیث میں ملے گا آپ کو یہ اثر حدیث میں رام اللہ میں کہاں کس کی پیدائش وفات ہوئی ہے تو مجھے ضرور بتانا جنہوں نے پہلے پڑھ لیا ہے وہ ان کو یاد ہوگا جو پہلے تیاری کی تھی جنہوں نے تو من ہوا شاعر اللذی لقب بزل وزارتین زل وزارتین کا لقب کس کو دیا جاتا ہے تو زل وزارتین کا لقب دیا جاتا ہے ابن زیدون کو کس کو لقب دیا جاتا ہے ابن زیدون کو کس کو لقب دیا جاتا ہے ابن زیدون کو اور سب سے پہلے اگر کسی کو زل وزارتین کا لقب دیا گیا تو وہ ابن شہید کے دادا ہیں وہ ابن شہید کے دادا ہیں ابن شہید کے دادا ہیں اسی طریقے سے خطیب الاندلسی کو بھی ذلوزارتین کہا جاتا ہے ابن زیدون ان کو امیر السناعتین بھی کہا جاتا ہے امیر السناعتین امیر السناعتین کا مطلب شعر میں بھی اور نصر میں بھی دو سناعتوں کے دو اسکل کے ماہر کہہ سکتے ہیں دو اسکل کے امیر تو کس میں شعر میں اور نصر میں دونوں میں اچھی شاعری اور نصر کیا ہے انہوں نے ابن زیدون نے تو ان کے دو نام ہوئے بلکہ تین نام ہوئے تین نام ہیں ابن زیدون کے ذلو مغرب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ابن حانی کو متنبی المغرب بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ولدہ معروف الرسافی فی بغداد معروف الرسافی بغداد میں پیدا ہوئے تو رسافی یہ بھی میں نے سوال بنایا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں الٹا سیدھا اوپر نیچے سے پونچتے رہتے ہیں رسافی جو ان کی نصفت ہے وہ کس کی طرف ہے تو رسافہ ایک جگہ کا نام ہے رسافہ ایک جگہ کا نام ہے تو ایسے سوال میں بھی بناتا ہوں ایم سی کیوز میں تو مکان کی طرف نسبت کرتے ہوئے معروف الرسافی کو رسافہ کہا گیا رسافہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو معروف الرسافی کہا گیا ٹھیک ہے حافظ بشوقی یہ کس کی کتاب ہے حافظ بشوقی کس کی کتاب ہے تو حافظ شوقی جو ہے آپ کا تہا حسین کی کتاب ہے کس کی کتاب ہے تہا حسین کی کتاب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فجر القصت المصریہ یہ کس کی کتاب ہے تو فجر القصت المصریہ یاہی حقی کی کتاب ہے کس کی کتاب ہے یاہی حقی کی کتاب ہے موائلی ہی حدیث وعیسی ابن شام تھکے حدیث رہی نا عیسیٰ ابن شام ہیں اور اسی طریقے سے منفلوتی کیا آب رادن نظرات کافی مشہور ہیں کی اسم و بطل مقامات الحمضانی حمضانی کے مقامات کے جو بتل ہیں جو ہیرو ہیں وہ کون ہیں تو مطلب جس پر ایسٹوری بنائی گئی ہے تو وہ کون ہیں ابو الفتح السكنڈری اور حریری کے کیا ہیں ابو زید السارو جی تو میں نے بتایا ہے جو بتل ہے نا وہ آپ کے ابو سے ہیں ابو باپ ابو الفتح السكنڈری یہ کس کے ہوئے حمزانی کے ابو زیدہ سروجی کس کے ہوئے وہ ہوئے آپ کے ان کے پھر جو راوی ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے تو عیسیٰ بن حشام جو ان کے ہیں حمزانی کے اور حارس بن حمام جو ہیں وہ حریری کے راوی ہیں تو دو چیزوں کو یاد کرنا ہے مقامات میں بطل کو یاد کرنا ہے بطل کا مطلب ہیرو ہیرو کا مطلب جس پر شٹوری ہے اور راوی کا مطلب جس نے اس کو ذکر کیا ہے جس نے اس کو روایت کیا ہے آگے بڑھایا ہے تو راوی حمدانی کے عیسیٰ بن حشام ہیں اور اسی طریقے سے حریری کے یہ اچھے سیاد کر سکتے ہیں حریری کے حارس بن حشام ہیں عرفہ بالاختل صغیر اختل صغیر کے لقب سے کس کو ملقب کیا گیا تو یہ بشارہ الخوری کو کیا کہا گیا الاختل صغیر کہا گیا اور ان کو شاعر الحوا والشباب بھی کہا جاتا ہے شاعر الحوا والشباب بھی ان کو کہا جاتا ہے ایمے والے ان ساری چیزوں کو بہت فوکس کریں شاعر الحوا بشباب بھی کہا جاتا ہے بشارہ الخوری کو اور اس کتاب کے لئے میں ریکمینڈ کروں گا ایک کتاب ہے شاید اب وہ دوبارہ تو نہیں چھپے گی لیکن ملے گی بھی نہیں شاید اب پتہ نہیں مل جائے تو اچھی بات ہے شاید بار بار لوگ چھاپتے رہے ہوں تو وہ کتاب ہے المعلومات العامہ فلدہ بلاروی بہت اچھی کتاب ہے اسی کتاب کو پڑھ کے میں بتاؤں گا کہ میرے چھانوے مارکس آیتیں ایفلو کے اندر چھانوے مارکس آیتیں سو میں سے ایفلو کے اندر صرف یہی کتاب پڑھ کے اور اس کے لئے کچھ نہیں تھوڑا سا حسن زیاد کو دیکھ لیا تھا تو عدد اس سوار المکیہ فلقران الكریم اس کو کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ اس میں کچھ صحیح نہیں ہے صحیح کیا ہے چھاسی مکی آیتیں ہیں اور اسی طریقے سے اٹھائیس جو ہیں مدنی آیتیں ہیں چھاسی مکی آیتیں ہیں اٹھائیس مدنی آتیں ہیں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے بالکل مطلب یونیورسل ٹروت ہے مطلب صحیح ہے سب جگہ لیکن حسن زیاد نے ایک لکھا ہے ترانوے اور اکیس ترانوے مکی ہیں اکیس جو ہیں مدنی ہیں تو دونوں ذہن میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ کوئی حسن زیاد سے کبھی سوال بنائے گا تو وہ اٹھا کے رکھ دے گا پھر اس کے بعد حادر لدی تعریف ہو تو صحیح کیا ہوا چھاسی مکی ہیں اور اٹھائیس جو ہیں آپ کا مدنی ہے یہ وہ ہیں یہ بہت بار آتا ہے بہت بار آتا ہے آپ ابھی پچھلے دو سال کا اٹھا کے دیکھ لیں ایک دو بار آگیا ہوگا الگ الگ انداز میں آتا ہے تو اس کو پورے فرزدک کا جو شیر ہے پڑھنے پورا اس کی پوری ڈیٹیل پڑھنے نام کون ہے زین العابدین علی بن حسین ان کا نام ہے نام میں کنفیوزن نہ ہو کس سے کہا تھا ہشام سے کہا تھا اور اور ڈیٹیل میں دیکھ لیں کیا کیا واقعہ ہے تو کس نے کہا فرزدک نے کس کے مطالق کہا تھا یہ زین العابدین کے بارے میں کہا تھا جن کا نام ہے علی بن حسین علی بن حسین یعنی حضرت علی کے پوتے علی حضرت علی کے پوتے حضرت علی علی بن حسین ہے یہ زین العابدین کہ یہ تو وہ ہیں جس کو بتحہ پورا جانتا ہے جو تُو چل کر آیا ہے اس کو گھر جانتا ہے یعنی مکہ جانتا ہے ہل و حرام مدی سب کچھ جانتا ہے یہ ہل یہ حرام ہے اور اس کے بعد جو باہر کی ساری جگہ ہے مطلب پوری دنیا جن کو جانتی ہے ان کے بارے میں کہتے ہو کون ہے تو فرزدک نے کس کے بارے میں زین العابدین کے بارے میں کہا ہے یہ بھی ابھی سوال اس طرح کے بن سکتے ہیں کیونکہ احادیث جو ہے ہمارے سلبس میں موجود ہے تو ابو دعوت کے جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو آپ کا کیا کہا جاتا ہے سنن کہا جاتا ہے سنن کہا جاتا ہے محسن احمد ایک کتاب ہے محسن احمد ہے اس طریقے سے شاید محسن الدارمی کتاب ہے کسی کی صحیح جو ہے صحیح مسلم ہے یعنی حالانکہ صحیح مسلم ہے صحیح مسلم کو جو بخاری ہے اس کو بھی جامع کہا جاتا ہے بخاری جو ہے اس کو بھی جامع کہا جاتا ہے اور پورا نام آپ دیکھیں گے تو الجامع المسند السحیح اس کر کے نام ہے اور جامع ترمیزی زیادہ مشہور ہے ترمیزی کی جو کتاب اس کو جامع کہا جاتا ہے سنن نسی سنن دعوت سنن ابن ماجہ یہ تین کتابیں جو ہیں ان کو سنن کہا جاتا ہے صحیح مسلم بہت زیادہ لگتا ہے تو یہ نام یاد کر سکتے ہیں میرات علیہ السلام جو ہے کس کی کتاب ہے تو میرات علیہ السلام جو ہے تہا حسین کی کتاب ہے بہت اچھی امدہ کتابوں میں اس ان کی بتایا گیا ہے جس میں انہوں نے مطلب اسلام کا سیسا یا اسلام کا آئینہ جو ہے بیان کرنے کوشش کی ہے جنانچہ شروعاتی جو زندگی ہے اسلام کی زمانے کی وہاں پر انہوں نے اس کے تعلق سے لکھنے کی کوشش کی ہے العبراد جو ہے کس کی کتاب ہے اس سوال میں آئیں العبراد کس کی کتاب ہے تو عبراد جو ہے آپ کا منفلوتی کی کتاب ہے کس کی منفلوتی کی کتاب ہے جس میں نو قصے موجود ہیں نو قصے ٹھیک ہے چھ قصے یا پانچ قصے ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور کچھ کا دوسری جگہ سے لیے گئے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں الاختل کون تھے اختل کا مذہب کیا تھا تو اختل کا مذہب کیا تھا اختل کا مذہب جو ہے آپ کا نصرانی تھا یہ نصرانی مذہب سے تعلق رکھتا تھا بلکہ میں کہوں گا کہ آمر بن کلسوم کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ وہ بھی نصرانی تھا تو گویا کہ جو دونوں تغلبی ہیں وہ دونوں نصرانی ہیں دونوں عیسائی ہیں ولدہ جرید فی مدینہ جرید جو ہیں کون سے شہر میں پیدا ہوئے تو جرید جو ہیں آپ کے یمامہ میں پیدا ہوئے یمامہ ہی میں ہی ان کی پیدایش ہوئی یمامہ میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے یہ یاد کر لینا امید کرتا ہوں یہ ہمیشہ یاد رہے گا یمامہ میں ہی ان کی پیدایش ہوئی یمامہ میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے عدیب ان کبیر ان عرفہ بالجاہز السانی ٹھیک ہے بڑے عدیب ہیں جو کی جاہز سانی کے نام سے جانے جاتے ہیں بڑے عدیب ہیں جو کی جاہز سانی کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ کون ہے ابن العمی جن کو استاز کا لقب بھی دیا جاتا ہے جن کو استاز کا لقب بھی دیا جاتا ہے احلام الفارس القدیم ہوا من دواوین شاعر تو احلام الفارس القدیم جو ہے کس کی کتاب ہے کس کے دیوان میں سے ہے یہ بھی بتا چلا کہ دیوان ہے وہی میں نے کہا نا کچھ تو ہمارا نالج یہاں سے بھی ملتی کافی نالوج ملتی ہے جو ہمیں اور جگہوں پر نہیں ملتی ہے جیسے معنی احلام الفارس القدیم ہے یہ دیوان ہے سوال یہ بھی تو بن سکتا ہے نا کبھی آگے والے جانے والے سمیں میں کہ احلام الفارس القدیم کیا ہے دیوان ہے ہمیں یہاں سے پتا چل گیا کس کا ہے صلاح عبدالصبور کا ہے صلاح عبدالصبور جو کہ 1931 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1981 میں وفات ہوتی ہے وہ ہے کہ پورے پچاس سال 1931 میں پیدا ہونے والے کون ہیں ہماری سلوث میں وہ آپ ضرور کمنٹ میں لکھیں گے 1931 میں پیدا ہونے والے ہمارے سلوث میں کون ہیں وہ آپ ضرور کمنٹ میں لکھیں گے تو صلاح عبدالصبور جو ہیں یہ مصری شائر ہیں اور شیرِ حر میں بھی مشہور ہیں چنانچہ ان کا جو ایک دیوان ہے انہا صوفی بلادی جو میرے اگزام میں آیا تھا انہا صوفی بلادی جس سال میں نے دیا تھا مجدہ کولم میں آیا تھا یہ کس کا ہے انا صفی بلادی یہ آپ کا کس کا ہے یہ صلاح حبدالصبور کا اسی طرح سے ایک اور ان کا دیوان ہے یہ بھی آپ کا کافی مشہور ہے تو تین ان کے دیوان یاد کریں گے اچھے سے احلام الفارس القدیم باقی پی ایش ڈی والے ایمے والے ان کے لیے تو امپورٹنٹ ہوئی جاتا ہے بھائی صاحب ان کے لیے تو سب کچھ امپورٹنٹ ہے اس طرح کا جو موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں چونکہ ہمارے سلویس میں نے یہ ناڈریکلی شیر حر کے ناہیے سے ان کو لا سکتے ہیں شیر حر میں کام کیا ہے کیونکہ شیر حر کے انڈر میں آتے ہیں لیکن ڈریکلی یہ صلاح حبدالصبور ہمارے سلویس میں نہیں ہے اس کے بعد من علفا من علقا الخطبت البطرہ خطبہ اترہ کس نے ڈالا ہے تو خطبہ بطرہ جو ہے آپ کا بسرہ کے اندر پیش کیا ہے ڈالا ہے بسرہ کے اندر پیش کیا ہے کب آپ کا چوالیس چوالیس سجری میں خطبہ بطرہ پیش کیا ہے کس نے آپ کا زیاد ابن ابی نے زیاد ابن ابی نے جب بسرہ کا والی بنایا تھا امیر معاویہ نے ان کو تب انہوں نے یہ خطبہ پیش کیا تھا اور خطبہ بطرہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں انہوں نے حمد و سنہ بیان نہیں کیتے اللہ رب العالمین کی جس کی وجہ سے اس کو بغیر اس کے شروع کر دیا تھا اس کو خطبہ بطرہ کہا جاتا ہے حالانکہ اس زمانے میں کوئی خطبہ بغیر حمد و سنہ کے نہیں کرتا تھا اس کے بعد اس سوال کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد لاشٹ کوشن ہوگا ہمارا فیض الخاطر یہ بھی ابھی جلدی میں پوچھا گیا کتنے مقالات پر کتنے اجزاء پر مشتمل ہیں فیض الخاطر جو ہے دس اجزاء پر مشتمل ہیں تو احمد امین کا ہے کیا ہے یہ مجموعات المقالات ہے مجموعات المقالات ہے کافی گھما گھما کے سوال کرتے ہیں آپ جو ہے جو بنیادی چیزیں ہیں جو سب کو یاد ہوتی ہیں وہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے مطلب جو سب کو یاد ہوتی ہیں اس کے علاوہ تھوڑا ایکسٹرا کیا کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ جو مسادر کتابیں ہیں ان کو جا کے پڑھیں کیونکہ جو conceptual question ہے وہ آپ کے مسادر کو پڑھنے سے ہی ہوں گے وہ میں بھی نہیں کرا سکتا وہ میں بھی نہیں کرا سکتا میں اتنا ہی کرا سکتا ہوں جتنا میرے concept clear ہوں گے مطلب اگر شیر حدیث پہ بات ہو رہی ہے تو جتنے کنسیپٹ میرے کلیر ہوں گے اتنے میں کرا پاؤں گا لیکن آپ اپنا پڑھیں اثر حدیث پہ شیر حدیث پہ اثر جاہلی پہ شیر جاہلی پہ تو وہ بہت ساری چیز ہے جب ہم بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے unconscious mind میں بہت کچھ جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں تکہ لگتا ہے تکہ یہ کوئی ایسے ہی نہیں لگتا ہے تکہ کو کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ سنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پڑا ہوتا ہے تو پیچھے سے آواز آ رہی ہوتی ہے وہ باہر اوپر نکل کے آتا ہے کہ یہ صحیح لگ رہا ہے یہ صحیح لگ رہا ہے تو وہ تکہ لگتا ہے ونہ تکہ ایسے کوئی نہیں لگا لے گا کی کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا اور چاروں میں آپ کہیں گے تکہ لگا لیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے تکہ لگنا میں جانتا ہوں میرے تکے بھی الحمدللہ صحیح ہوتے ہیں کافی زیادہ تو تکہ وہ علمی تکہ ہوتا ہے تکہ کو میں بولتا ہوں ایجوکیٹڈ سینس ایجوکیٹڈ سینس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی کہیں تکہ ہے ہمیں ڈیٹوٹ کچھ نہیں معلوم ہے میں نے ابھی جب حل کر رہا تھا مجھے پتایا دیکھیں اب الفرجل اسفحانی پہلے آئیں گے ان سے کس سے یہ ابن رشیق کی کتاب ہے پہلے تو آپ کو پتا ہونے چیز کتابیں کس کی ہیں بس کتابوں کو مت دیکھو یہ کس کی ہیں وہ پہلے کلیئر کرو موجم البلدان کس کی ہے یاقوت الحمبی کی اوپر میں نے بتایا امدہ کس کی ہے ابن رشیق القیروانی کی کتاب الاغانی کس کی ہے ابن الفرجل اسفحانی کی مقدمہ ابن خلدون کس کی ہے ابن خلدون کی مقدمہ ہے ٹھیک ہے تو اب ان بندوں کو آپ تاریخ کے ساب سے بات دیں کتاب الاغانی ابن الفرجل اسفحانی پہلے پہ آئیں گے دو سو چوراسی پیدائش ہے تین سو چھپن ان کی وفات ہے دو سو چوراسی ان کی پیدائش ہے تین سو چھپن ان کی ودایس ہے پھر اس کے بعد دوسرے پر آئیں گے امدہ ابن رشیق القیروانی آئیں گے دوسرے نمبر پہ جن کا کیا ہے جن کا ہے آپ کا تین سو نبے بعد میں آرہے ہیں آرہے ہیں تین سو نبے سے چار سو چھپن پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آئیں گے آپ کے یاقوت الحمبی جن کا ہے پانسو چھہتر سے چھہ سو چھبیس پانسو چھہتر سے چھہ سو چھبیس پھر اس کے بعد آئیں گے ابن خلیدون جن کا ہے سات سو بتیس سے آٹ سو آٹ یہ اب بھی ہمارے سلویس میں موجود ہیں اندہ تو تیسرے یونٹ کا ہے اور باقی یہ تینوں جو ہیں آپ کے چھٹے یونٹ کے اب بھی ہمارے سلویس میں موجود ہیں اس طرح کے سوال اب بھی بن سکتا ہے نیچے ایک دیکھیں اشفرا یکرش شفرا من الیمین من الیسار تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہاں سے پڑھنا ہے جب میں نے دیکھا کہ یہ اے دیا ہوا ہے اور اس کے بعد یمین سے میں پڑھنے لگا تو یمین سے تو حل نہیں ہوگا تو ہمیں یسار سے پڑھنا ہے یمین سے مطلب آپ کے سامنے جو اسکرین ہے اپنا دائنہ ہاں شروع کریں ادھر کو جائے گا یمین کہاں سے جائے گا یہاں سے ادھر کو جائے گا یہاں سے شروع ہو کہ ادھر سے جائے گا یسار کہاں سے جائے گا ہمارا بائیں ہاتھ ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہاں سے آئے گا تو گویا کی ہمیں یہاں سے دیکھنا ہے تو پہلے تیسرے نمبر والا آئے گا اے افسان اس کا صحیح ہے وہ کون ہے کتاب الاغانی ابو الانسانی پہلے پر آئیں گے پھر اس کے بعد عمدہ آئیں گے ابن رشیق القیروانی پھر اس کے بعد یاقوت الحموی موجم البلدان والے پھر اس کے بعد ابن خلدون آئیں گے یہ صحیح جواب ہے امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی بہت زیادہ تو شکرن جزیلہ جزاکم اللہ خیروں وحسن جزا بارک اللہ فیکم